اسلام علیکم فرنس کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں سب ہیر ہریت سے ہوں گے ڈی ڈی ڈبلیو انفرمیشن کی آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈی سی روم ائر کولر کے مکمل کنیکشن کے برے میں جب بھی ہم مارکٹ سے ڈی سی روم ائر کولر لیتے ہیں جو ڈی سی والا ہوتا ہے اس کی جو وائر ہوتی ہے وہ اتنی کن نازک ہوتی ہے کہ وہ کچھ ہی عرصے بعد حراب ہو جاتی ہے تو لہذا اس کو ایک عرصے کے بعد اس کے تقریباً تمام کنیکشن چینج کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس صورت میں آپ کو یہ وڈیو بہترین مددگار ثابت ہوگی فرنس کنیکشن کرتے وقت صرف اور صرف آپ نے دو سے تین حصولوں کا مد نظر رہنا ہے سب سے پہلے تو یہ جیسے ایک بلینو موٹر ہے اس کا اور یہ ایک وارٹر پمپ ہے اس کی وائر اس کے بعد یہ جو اس کی ریلنگ والی موٹر ہے اس کی وائر سب وائر کو آپ نے تھوڑی تھوڑی سی تار لگا کر یہاں تک لے آنا ہے یعنی کہ بلینو موٹر کے ساتھ آپ نے ایک وائر کنیکٹ کرنی ہے جو کہ یہاں تک آجائے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ پمپ کی بھی وائر کے ساتھ آپ نے جو وائر جوائن کرنی ہے اور یہاں تک لے آنی ہے ٹھیک ہے سادے لفظوں میں اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک اضافی وائر لگا دینی ہے جو کہ ہماری بیٹری کے جو وائرز آ رہی ہیں ادھر تک کنیکٹ ہو جائے تو فرنس جلدی سے میں کر لیتا ہوں اور کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں جی تو فرنس ہم نے اس بلینو موٹر کے ساتھ اور یہ وائر کم کے ساتھ ایکسٹر وائرز کنیکٹ کر دی ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے بلینو موٹر کا فرنس بلینو موٹر کی یہ جو ریڈ وائر ہے یہ یہاں کے سب سے پہلے آپ نے اس کے درمیان والے ٹرمینل میں لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو وائٹر پومپ ہے اس کی آپ نے یہ نیچے والے ٹرمینل میں لگ کنیکٹ کر دینی ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ جو بلیک کلر کی وائٹر پومپ کی وائر ہے اور یہ جو بلیک کلر کی بلینو موٹر کی وائر ہے ان دونوں کو آپ نے کنیکٹ کر لنا ہے اس طریقے کے ساتھ اس کے بعد جو یہ بیٹری سے آنے والی ہے بلیک کلر کی باہر اس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو موووین کی موٹر ہے اس کی بلیک وائر کو بھی آپ نے تمام بلیک وائر کو اکٹھا کنیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد اچھے سے ٹیپ کرنی ہے اس کے بعد ایک ریٹ کلر کی وائل دے گا آپ نے اس کے ٹرمیلل میں دائیں بائیں جہاں مردی آپ اس کے بعد آپ ایک وائر لے کر یہ موووین کے دائیں بائیں جہاں مردی لگا سکتے ہیں اس کا اوٹپوٹ یہ نیچے والی وائر کے ساتھ ہے اس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کر دینا ہے اس کا اوٹپوٹ اس کا اوٹپوٹ آپ نے یہ نیچے والی ٹرمیلل کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اور یہ جو ریٹ وائر ہے اس کو آپ نے بیٹری کے ریٹ وائر سے اٹیچ کر دینا ہے اس کے بعد یہ بلینو موٹر کا جو آٹپوٹ ہے یہ آپ نے بیٹری کے ٹرمیلل سے اٹیچ کر دینا ہے اس کے بعد ایک ریٹ کلر کی وائر آپ نے اس کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے چاہاں آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر سے آپ نے اس کے درمیان والے ٹرمیلل میں کنیکٹ کرنی ہے کچھ اس طریقے کے ساتھ ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں آئیے چیک کرتے ہیں یہ تو فرنڈس ہم نے یہ کنیکشن مکمل کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک بارا مولڈ کا چارجر کنیکٹ کیا ہے جس کی وائر یہ آکر یہ کلر میں لگی ہوئی ہے چلیں فرنڈس چک کرتے ہیں دیکھیں فرنڈس کیونکہ ہمارے کنیکشن ہیں یہ بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور بہترین کام کر رہے ہیں اس کے بعد ایک جو وائٹر پاپ کا کنیکشن ہے وہ بیچہ کر لکھے ہیں یہ جو فرنڈس آپ کو اس کی آواز کو آ رہی ہوگی یہ تو ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ